فلم 92 میں ویلکم میں ہوں خالد توسن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کے لیے فلم دنیا اور اس سے وابستہ لیجن فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افضاء ویلوگ پیش کرتے ہیں براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز لائک کریں اور انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں بازار خسن کا فلمی دنیا پر ہمیشہ احسان رہے گا کہ اس نے فلموں کے لیے ایسی خوبصورت ادا کرائیں مہیاں کی جنہوں نے اپنی خدادات صلاحیتوں کے ذریعے بہت نام کمائیا اکثر فلمسازوں کو جب بھی نیچیروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بزار خسن کا رخ کرتے مولا جڑ جیسی شورہ افاق فلم بنانے والے اداکار یونس ملک کو اپنی فلم آخری جنگ کے لیے نئی ہیروین کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بزار خسن سے اداکاری کے ایک خوبصورت نگینے کو کھوچ کر فلمی دنیا میں متعرف کرایا انیس سو پچاسی چھاسی کا ذکر ہے پنجابی سینما سکرین پر اداکارہ انجمن کا توتی بولتا تھا اور ہر فلمساز کی کوشش ہوتی کہ اس کی نئی فلم میں باکس آفس کی ڈیمان انجمن ضرور شامل ہو انہی دنوں یونس ملک نے آخری جنگ کا آغاز کیا لیکن کسی بات پر ان کے اداکارہ انجمن کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے اس چیلنج سے نپچنے کے لیے انہوں نے نئے چیرے کے ساتھ فلم بنانے کا تحیو کیا اس سلسلے میں بزار حسن سے انہیں ایک نہیں دو خوبصورت چیرے مل گئے جو نادرہ اور نیلی تھے یونس ملک نے دونوں کو سلطان رائی اور غلام مہیدین کے مقابل مرکزی کرداروں میں لے کر فلم بنائی آخری جنگ کو جب عید الازحہ کے موقع پر ریلیس کیا گیا تو اس نے ہر طرف دھوم مچا دی نہ صرف یہ فلم سپر اٹوئی بلکہ نادرہ اور نیلی بھی شورت کی بلندیوں تک پہنچ گئیں جنہوں نے آنے والے وقت میں انجمن کی فلمی مصرفیات کو نکلنے میں اہم کردار ادا کیا اور چاند سال کے اندر انجمن کی مقبولیت کا گراف تیزی سے زمین بوس ہو گیا فلم سازوں نے نادرہ کے خوبصورت اور پرقشش آنکھوں کی بدولت اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہ مصروف ترین اداکارہ بن گئی نادرہ کا اصل نام ملقہ فرہ تھا اور وہ انیس سو ارسٹھ میں بزارِ خسن کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئی رکس اس کی گھٹی میں شامل تھا اس لیے وہ ایک بہترین ڈانسر بھی تھی گول مٹول چیری اور بڑی آنکھوں کی حامل نادرہ اپنی گوری رنگت کی وجہ سے جلدی فلم انڈسٹری میں سفید غلاب کے نام سے مشہور ہو گئے جن دنوں آخری جنگ بنائی جا رہی تھی اداکار الطاہ حسین نے نادرہ کو دیکھا تو فوراً اپنی پنجابی فلم نشان میں اداکار بابر خان کے مقابل مرکزی کردار میں کاسٹ کر لیا نادرہ کا کردار ایک امیر خاندان کی لڑکی کا تھا جو متوسط گرانے کے نوجوان بابر خان سے پیار کر دی فلم میں دونوں پر چند گانے بھی فلم بند کیے گئے الطاہ حسین نے آخری جنگ کے مقابلے میں نشان کو تیزی سے مکمل کیا اور سب سے پہلے سینما گروہ میں ریلیز کر دیا یوں نشان نے نادرہ کو پہلی مرتبہ فلم بینوں میں متعارف کرایا جنہوں نے انس کا بھرپور استقبال کیا بعد ازا اسی سال آخری جنگ بھی نمائش کے لیے پیش کر دی گئے جس میں نادرہ اور غلام مخیدین کی جوڑی تھی جسے بے حد پسند کیا گیا خصوصا دونوں پر فلم بند کیا گیا یہ گانہ تن 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 تمبہ پیار دا بجدہ خاصا پسند کیا گیا موسیقار وجہت ادرے کے میوزک نے آخری جنگ کے سپر ہٹونے میں اہم کردار ادا کیا فلموں میں اداکاری نے نادرہ اور اس کے گھروانوں کی زندگی بدل کر رکھ دی جلدی مقبولیت کے باعث وہ روپیہ پیسہ میں کھیلنے لگی بازارِ حسن میں تماش بینوں کو تسکین پہنچانے والی ملقہ فررہ فلم ستار نادرہ کے روپ میں لاکھو دنوں کی دھڑکن بن گئی انیس سو ستاسی میں نادرہ ہدایتکار یونس ملک کی پنجابی فلم بادل میں سلطان رائی اور ہدایتکار حیدر چودری کی ناچے ناغن میں اسماعیل شاہ کے ساتھ پہلی مرتبہ جلوہ گر ہوئی تو ہر طرف کامیابی اور مقبولیت کے دنگ کے بجنے لگے دونوں فلمیں باکس آفز پر سپر ہٹ رہی ناچے ناغن اپنے نام کے حوالے سے ایک دلچسپ اور پر اسرار کہانی پر مبنی تھی نادرہ نے ناغن کے روپ میں دل فریق اور متاثر کن رکس کا مزارہ کیا خصوصا اسماعیل شاہ کے ساتھ ایم اشرف کی مصور کن موسیقی میں ملک ترنم نور جہان کا گایا یہ گانا پالے پیار دا لپیٹا منو کٹکے ہو جان ٹوٹے ٹوٹے چوڑی ونگو ٹوٹکے تے اج میرا جی کر دا مطرہ نادرہ کی بہترین پرفارمنس کا مظر تھا بین کی دل فریق دھن پر نادرہ اور اسماعیل شاہ کا رکس دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں چکڑ لیتا نادرہ کی حشر سامانیاں اپنے عروج پر نظر آئیں اسی سال نادرہ ادائدکار اکبار رزوی کی اردو فلم میری عباس میں اسماعیل شاہ کے ساتھ جلوہ گروئی یہ اس کی پہلی اردو فلم تھی اس کے بعد اے ریاض کی کمانڈو ایکشن میں پھر غلام حیدن کے مقابل اداقاری کا موزارہ دیا اس فلم میں شاہد نے مین ولم کا کردار ادا کیا نادرہ کی دلکشی کے سبب اس کے چانے والوں کی ایک تعداد اس کے گرد مکھیوں کی طرح بن بنانے لگی تب اسے اپنی قدروں قیمت کا کچھ زیادہ ہی احساس ہونے لگا وہ جانتی تھی کہ جوانی ڈھلتی چھاؤں ہے اور فلموں میں ڈیمانڈ بھی عارضی ہے اس لیے اسے باعزت زندگی گزارنے کے لیے ایک شریک زندگی کے ضرورت ہے انیس سو اٹھاسی انیس سو انانوے انیس سو نوے اور انیس سو اکانوے میں نادرہ کی فلمی مصروفیات انتہائی اروج پر رہی اس دوران اس کی متعدد فلموں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے یہ وہ وقت تھا جب اسے مالی طور پر مستحق کر ایک کاروباری شخصیت کی جانب سے شادی کی پیش کش ہوئی تو اس نے فوراں قبول کر لی اور انیس سو بانوے میں سونے اور کرنسی کے تبادلے کے کاروبار سے منسلک ملک اجاز حسین سے شادی کر لیں شادی کے بعد اس نے فلمی دنیا ترک کر دی اور خالستان گھریلو خاتون بن گئی نادرہ کی منفرد اداکاری سے اراستہ فلموں میں مولا بخش مفرور حکومت مس اللہ رکھی ناغن جوگی مجرم نادرہ پتر جگیدہ جادو گرنی وطن کے رکھوالے میری جنگ کوبرہ جگہ ڈاکو آدن اور لیلہ شامل ہے نادرہ کی آخری فلم ہدایت کا نظر الاسلام کی ڈبل برجن میں تیار ہونے والی لیلہ انیس سو چورانمے میں ریلیز ہوئی اس فلم میں نادرہ نے اظہار قاضی کے مقابل کام کیا نادرہ اداکارہ شمی کے بعد وہ واحد اداکارہ تھی جس نے اپنے نام پر بننے والے فلم میں ہیروین کا رول ادا کیا اداکارہ شمی نے فلم شمی میں مرکزی کردار ادا کیا تھا انیس سو اکانمے میں نادرہ نے فلم وطن کے رکھوالے میں بہترین اداکاری کرنے پر بہترین اداکارہ کا نگار ایوار حاصل کیا نادرہ نے ناچے ناغن کے علاوہ ناغن جوگی اور جادو گنی میں بھی سامپ کے کردار ادا کیے اس خوبصورت اداکارہ نے تقریباً باون فلموں میں کام کیا اور ہر فلم میں وہ نمائی کرداروں میں نظر آئی نادرہ کی پچیس فلموں نے سلور جبلی منائی چار ڈائمڈ جبلی تک پہنچیں اور ایک فلم آخری جنگ نے گولڈن جبلی منائی نادرہ ایک باصلاحیت آرٹسٹ تھی ناچے ناغن میں اس نے زندگی کا بہترین رول ادا کیا نادرہ کے ہوش اربا اور جاندار ڈانسز نے فلم کو چار چاند لگا دیئے نادرہ نے دو اردو فلموں میں پینتیس پنجابی دو پشتو اور چودہ ڈبل ورجن کی فلموں میں کام کیا شادی کے بعد نادرہ کے ہاں ایک بیٹی رشمہ رباب وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک بدقسمتی اس کی راہ میں آن بیٹھی چھے اگس انیس سو پچانوے کی دوپہر کو وہ گلبرگ دہور کے ایک ریسٹورنٹ سے نکل کر اپنی گاڑی میں سوار ہوئی تو چند ناملوم مسلح افراد میں اس کا راستہ رکا اور اس سے گاڑی کی چاپیاں چھیننے کی کوشش کی اسی دوران مضامت پر انہوں نے فائرنگ کر دی ایک گولی نادرہ کی گھردن میں لگی جس نے اس سفید غلاب کو خون میں نہلا دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مرجا گیا نادرہ کا قتل ایک اندوناک واقعہ تھا جس کا سراغ نہ لگایا جا سکا پولیس نے نادرہ کے شوہر ملک اجاز حسین کو بھی قتل کے اعظام میں شامل تفتش کیا لیکن اس اندے قتل کی گتھی نہ سلسکی اس طرح ایک خوبصورت اداکارہ کا دردناک انجام ہوا